کبھی حدیث آتی ہے کسی مطلق کی تقریب کے لیے کبھی حدیث آتی ہے کسی مجمل کی تفصیل کے لیے کبھی حدیث آتی ہے کسی تعمیم کی تخصیص کے لیے کبھی حدیث آتی ہے کسی ابحام کی تائین کے لیے اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے دے دی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر حدیث نہ ہو تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی وراثت کا مسئلہ کتنا ہے اگر حدیث نہ ہو تو وراثت کا مطلع سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے اشار کرمیا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے باتنا بلکل آسان لڑکی کو دو انسا دے دیا جائے لڑکی کو ایک انسا دے دیا جائے فنیش معاملہ فنیش اب اگر لڑکے نہ ہو لڑکے نہ ہو خالی ایک لڑکی ہو تو وہ انکارت واحدتاں پغن ترکے کا آدھا حصہ دے دیا جائے سوال یہ ہے کہ اگر ترکہ دس لاکھ تھا لڑکا نہیں ہے صرف ایک لڑکی ہے اب اللہ پر بار ایک لڑکی ہو تو آدھا دیا جائے ترکہ ہے دس لاکھ کا پانچ لاکھ لڑکی کو دے دیا گیا سوال یہ ہے کہ پانچ لاکھ کس کو دیا جائے قرآن میں نہیں ہے اب حدیث بتائے گی یہ پانچ لاکھ کن کن کو دے نا اچھا اسی طرح اگر ایک لڑکی نہیں کہیں لڑکیاں ہیں تو سلوصہ ما ترک تمام لڑکیوں کو دو تیہائی دیا جائے گا ترکے کا سلوصہ ما ترک مطروقہ مانے مطروقہ کا دو سلوص دو سلوص دیا جائے گا ظاہر ہے کہ دو سلوص دے دیا گیا بقیہ جو مال ہے وہ کیسے تقصیب کیا جائے کس کو دیا جائے اس کے اندر میں ہی باہر ہے ظاہر ہے کہ اگر حدیث کی طرف نہ پڑھتا جائے اور وہ حدیشین نے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو پرائش سے متعلق ہیں اگر ان کا تذکران نہ کرتے تو آپ کیسے جان سکتے تھے کہ بقیہ جو مال بچ رہا ہے مستحقین کو دینے کے بعد اس کا کیا کیا جائے اگر حدیث نہ ہو تو آپ وراثت کی تقصیب نہیں کر سکتے آپ بات نہیں سکتے